چپٹر سیکس الیکٹرو مینٹک انڈکشن چپٹر کے اندر ہم تین پارٹ کر چکے ہیں پہلا پارٹ مینٹک فلکس سیکنڈ پارٹ فیرارڈی لو اور تھرڈ لینزیز لو اب میں لینزیز لو پر کیوشنز کرا رہا ہوں ایمپورٹنٹ کیوشنز ہیں پریگی کیوشنز ہوتے ہیں یہ کیوشنز اس بار بورڈ کے اندر ملٹیپل چوئیس کیوشنز آئیں گے ان کے اندر بھی پوچھے زیادتے ہیں یہ کچھ پرانے ہی سوالیں بورڈ کے ان کو ملٹیپل چوئیس کے روپ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اس ساتھ میں جو کیوشنز کرا رہا ہوں پہلے ایزی کرا رہا ہوں بعد میں اچھے لیول کی کرا رہا ہوں لو ٹو ہائی چلے گا ان کا لیول پہلے ایزی لیول کے بعد میں تھوڑا اچھے لیول کے آئی لیول کی کیوشنز ہوں گے آپ اگر پورا سمجھنا چاہتے ہیں تو سٹارٹنگ سے ہی پورا آخر تک پورے لیکچر کو دیکھیں اور اگر آپ اچھے کیوشنز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہینڈ کے لیکچر میں دیکھ لیں اللہ اسٹ ویڈیو کے کیوشنی، ٹھیک کہ ایم نام کا یہاں پر ایک لوپ رکھا ہوا ہے اور وائر ہے پی کیو اس کے اندر کرنٹ فلو کر رہا ہے آئی اور کرنٹ کی ویلیو کیا ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے لینزز لو کی پوری سٹیپس میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائیں اگر وہ سٹیپس آپ کے دماغ میں ہیں تو آپ کو یہ کیوشنس ایزیلی سمجھوائیں گے اگر وہ سٹیپس آپ بھل گئے ہیں تو ایک کوپی میں لکھی پچھلے لیکچر کو دیکھ کر اور انہی سٹیپس کو میں یہاں پھولو کر رہوں آپ کو ایزیلی کیوشنس سمجھوائیں گے سب سے پہلے کرنٹ بڑھ رہا ہے آئی انکریز کر رہا ہے اس کے اندر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ان کو اس کے اندر بتانا ہے کہ کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی جو انڈیوز کرنٹ ہوگا اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی وہ آپ کو بتانا ہے اس والے لوپ کے اندر سمجھو اہری نہیں اہری بات اس کرنٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے مجھے سیری سی بات ہے کرنٹ انکریز ہو رہا تو کرنٹ چینج ہو رہا ہے اور اگر کرنٹ چینج ہو رہا ہے تو میگنیڈک فلکس کیا ہوگا میگنیڈک فیلڈ کیا ہوگا پہلے تو میگنیڈک فیلڈ انکریز کرے گا اور اگر میگنیڈک فلکس کیا کرے گا انکریز کرے گا اور میگنیڈک فلکس انکریز کر رہا ہے مطلب چینج ہو رہا ہے اور اگر میگنیڈک فلکس چینج ہو رہا ہے اس کے اندر current induced ہوگا کوئی ڈکت ہے نہیں ہے کوئی ڈکت ہے ٹھیک ہے اگر current اس کے اندر flow کر رہا ہے آئی flux increase کر رہا ٹھیک ہے لینزز لو کے انصار ہم نے پڑھا ہے جس میں بھی current induced ہوتا ہے وہ اس current کو کیا کرتا ہے اپوز کرتا ہے اس flux کے change کو کیا کرتا ہے اپوز کرتا ہے جو flux اس کے اندر اس سے جڑا ہوا flux ہے اس کی وجہ سے جو flux یہاں پیدا ہو رہا ہے اس کو کیا کرے گا وہ اپوز کرے گا ٹھیک ہے تو میں پہلے تو یہ پتہ کروں گا سب سے ملے کہ اس current اس وائر کے دوارا magnetic field کی direction کیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے right hand thumb rule آپ کو پسیلے لیکچر میں پڑھا آتا ہے اس لئے پڑھا آتا ہے کہ یہ question آپ easily کر سکو ٹھیک ہے یہ وائر ہے current کی direction اندر ہے میں اس کی direction میں current کی direction میں thumb set کروں گا میں نے thumb set کر دیا تو جو magnetic field ہوگا وہ یہاں اوپر کی طرف ہوگا ادھر سے جو نکل رہا ہوگا وہ باہر کی طرف suppose میں مان لے تو ادھر کی طرف current جا رہا ہے تو میں نے یہ set کر دیا current کی direction میں thumb magnetic field کی direction کہا ہے outward اس سائیڈ ٹھیک ہے اور اس سائیڈ کا ہوگی inward اس سائیڈ کا جاری ہے اندر کی طرف تو خیر مجھے تو اوپر سے مطلب ہے ٹھیک ہے تو اوپر کی طرف جتنا بھی magnetic field ہوگا وہ کیسا ہوگا outward ہوگا ٹھیک ہے total magnetic field کیسا ہوگا outward ہوگا سمجھ رہا بات کو ٹھیک ہے total magnetic field باہر کی طرف نکلے گا کلیر ہے اب جب magnetic field باہر کی طرف نکل رہا ہے اور چینج ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کوئل کیا کرے گی اس flux کو کم کرنے کی کوشش کرے گی ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا ہم پہلے magnetic field کی direction پتا کریں گے اور اس سے current کا idea لگائیں گے ٹھیک ہے جبکہ پہلے current induced ہوتا بعد میں magnetic field produce ہوتا لیکن پہلے میں کیا کروں گا current کی direction پتا کروں گا اور بعد میں sorry magnetic field کی direction پتا کروں گا magnetic field پتا کروں گا اور اس سے مجھے current کی direction پتا لگائیں گے کوئی دکھت ہے تو میں نے کیا کہا آپ سے magnetic field باہر کی طرف ہے اور flux انگریز کر رہا ہے یعنی magnetic field جو آرہا ہے باہر کی طرف یہ لگاتار بڑھ رہا ہے اگر یہ magnetic field بڑھ رہا ہے تو اس کوئل میں جو انڈیوز کرنے ہوگا وہ اس کے دوارہ جو مگنیٹک فیلڈ ہوگا وہ کیا کر رہے گا اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے تو اگر میں اس کی بات کروں تو مگنیٹک فیلڈ اس کی وجہ سے جو انڈیوز ہونے والا ہے جو بنے گا مگنیٹک فیلڈ وہ کیسا بنے گا اندر کی طرف کیسا بنے گا اندر کی طرف بات سمجھ میں ہی نہیں کہاں بنے گا اندر کی طرف اگر اندر کی طرف مگنیٹک فیلڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اندر کی طرف مگنیٹک فیلڈ بنتا ہے نام دیتا ہوں اسے بی ایم بی ایم مطلب مگنیٹک فیلڈ کس کے دوارہ ایم کوئل کے دوارہ ٹھیک ہے یہ کہاں بنے گا اندر کی طرف بنے گا اگر یہ اندر کی طرف بنے گا تو کرنٹ کی ڈائریکشن کیس ہی ہونے والی ہے جب اندر مگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے تو کرنٹ کی ڈائریکشن اس طریقے سے ہوگی کرنٹ کی ڈائریکشن کے روپ میں جب سرکولار ہوایا ہوتا ہے تو کرنٹ کی ڈائریکشن ہمیں کیے بات آتی ہیں کرنٹ اور تھم کیا بات آتا ہے ہمیں مگنیٹک فیلڈ مگنیٹک فیلڈ اندر تو کرنٹ کیسا ہوگا اس طریقے سے یعنی اگر ہمیں کہوں تو کلوپ وائز ڈائریکشن کلیر بہت آسان ہے اسے میں نے ڈیٹیل میں بتایا آپ کو اس لئے تھوڑا ٹائم لگ گیا دیکھنا ہم یہ کتنی جلدی کرتے ہیں آگئی بات سمجھے ہیں کوئی رکھ کر دیں اب سمپل سی بات اس کے اندر کرنٹ کی ڈائریکشن میں پتہ لگ چکی اب مگنیٹک فیلڈ اندر ہے اس والی کی حقوں میں دوبارہ بات کر دوں مگنیٹک فیلڈ اندر ہے اس کو ڈیکریز کرنا چاہ رہا تھا سیم کام اب یہاں دیکھتے ہیں یہاں کرنٹ کیا ہو رہا ہے ڈیکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا مگنیٹک فیلڈ ابھی بھی کہاں ہوگا باہر کی طرف ہی ہوگا اوپر کی سائیڈ تو وائر کے اوپر کہاں ہوگا باہر کی طرف ہوگا ٹھیک ہے اگر باہر کی طرف ہے ٹھیک ہے اگر باہر کی طرف ہے لیکن کیا ہو رہا ہے ڈیکریز ہو رہا ہے یعنی کرنٹ ڈیکریز تو مگنیٹک فیلڈ ڈیکریز اور مگنیٹک فیلڈ ڈیکریز ہو رہا ہے تو فلکس کیا ہوگا ڈگریز کرے گا فلکس ڈگریز ہوگا تو کوئل کیا چاہے گی فلکس کو بڑھانا چاہے گی کیونکہ جس کی وجہ سے جو کرنٹ پیدا ہوتا وہ اسی کو oppose کرتا ہے تو فلکس کیا ہو رہا ہے تو یہ کیا کرنا چاہے گی اس کو بڑھانا چاہے گی اور بڑھانے کیلئے کیا کرے گی سیم ڈائریکشن میں مینگنیٹی فیلڈ پروڈیوس کرے گی جب سیم ڈائریکشن میں مینگنیٹی فیلڈ پروڈوز رک Arabia تو فلکس بڑھے گا سمجھ بہی نہیں بات تو سیم ڈائریکشن ہے مطلب اس میں مینگنیٹی فیلڈ کہا ہے باہر کی طرف تو یہ کہا کرے گی باہر کی طرف ہی مینگنیٹی فیلڈbrurous کرے گی یہ مجھے ڈائریکشن پتہ لگ گئی مینگنیٹی فیلڈ کی اور مینگنیٹی فیلڈ کی دائریکشن پتہ رگ گئی کوئی رکھتے ہیں ہاں تک نہیں ہے نا کوئی رکھت بہت سمپلسز مورڈ میں میں سوال ہے اور بہت پرانے آئیٹی کے سوال ہے اب میں ان کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوگا کرنٹ کی ویلیو انکریز ہو رہی ہے اب ٹو سائیڈے ہیں تو ایک طرف تو میگنیٹک فیلڈ کیسا ہوگا اس کی وجہ سے اوپر کی طرف سے تو باہر نکلے گا اور ادھر کی طرف کیا ہوگا نیچے کی سائیڈ اندر جائے گا یعنی یہاں پر میگنیٹک فیلڈ کیسا ہونے والا ہے یہاں تو باہر ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں کیسا ہوگا اندر کی طرف ہوگا سمجھ رہے بات ہو یہاں اندر ہوگا اور یہاں پر باہر تھا کوئی رکھت ہے نہیں ہے نا کوئی رکھت وہی کرنٹ انکریز کر رہا ہے تو میگنیٹک فیلڈ کیا ہوگا انکریز کرے گا اور ہیں تو پلس کیا ہوگا انکریز کریں کوئی رکت ہے ہاں تک نہیں ہے نا کوئی رکت آگ یہ وانی کوئل کیا کرنے چاہیے گی اس کو گھٹانا چاہیے گی اور یہ بھی گھٹانا چاہیے گی لیکن اس کوئل کا میکنیٹک فلڈ اس کوئل سے جو میکنیٹک فلڈ نکل رائز وائر کی وجہ سے وہ کہاں نکل رہا ہے بہار تو یہ کوئل کہاں پروڈیوز کرنا چاہیے گی اندر آرہی بات سمجھے یہ کوئل کہاں پروڈیوز کرے گی اندر کیونکہ اسے گھٹانا چاہیے گھٹانے کیلئے کہاں پروڈیوز کرے گی اندر تو یہاں جائے گا بی این اندر کی طرف ٹھیک ہے اور اگر یہ اندر گیا تو اس کے اندر میکنیٹک فلڈ کیسا ہوگا سوری انڈیوز کرنٹ کیسا ہوگا clockwise اس ڈائریکشن کیسا ہوگا سمجھ گئے بات ہیں یعنی سیم کیسے ہو پر لیکن اب اس کی بات کروں تو اس کے اندر کیسا ہوگا میکنیٹک فلڈ اندر جا رہا ہے اور بڑھا ہے تو یہ کیا کرے گی اس میں جو کرنٹ ڈیوز ہوگا اس کو کیا کرے گا گھٹانا چاہے گا گھٹانے کی نہیں ایسا میکنیٹک فلڈ کرے گا جو اس میکنیٹک فلڈ کو کیا کرے کم کرے اور کم کرنے کیلئے میں کیا کروں گا باہر کی طرف میکنیٹک فلڈ اگر باہر میکنیٹک فلڈ پروڈیوز ہوگا تو کرنٹ کی ڈائریکشن کیسا ہوگی انٹی کلوک وائز ٹھیک ہے میکنیٹک فلڈ اس این کوئیل کی وجہ سے کتنا ہوگا باہر کی طرف اور باہر ہے تو دائریکشن کیسی ہوگی اس کے اندر انٹی کلوک وائز یعنی اس میں تو انٹی کلوک وائز اور اس کے اندر کیسی ہوگی کلوک وائز کوئی دکھت ہے ہاں تک نہیں ہے نا کوئی دکھت اب اگر میں اس کی بات کروں اس اگلے کیسے کی تو اس کیسے کی اندر کیا ہے کرنٹ اس ٹیڈی ریٹ سے چل رہا ہے چینج ہی نہیں ہو رہا کرنٹ کونسٹنٹ چل رہا ہے اب کرنٹ کونسٹنٹ چل رہا ہے تو سیڈی سے بات ہے میکنیٹک فیلڈ تو ہوگا اس وائر کی وجہ سے باہر کی طرف لیکن یہ میکنیٹک فیلڈ چینج ہی نہیں ہو رہا تو اس کوئیل کے اندر کرنٹ کتنا ہوگا کرنٹ ہی زیرو ہوں اس کے اندر انڈیوز کرنٹ کتنا ہوگا زیرو آئی ایم کتنا ہوگا زیرو کیونکہ فلکس چینج نہیں کر رہا فلکس نوڈ چینجز ٹھیک ہے کوئی دیکھ کر دیں ہاں تک یہ ایزی کیوشن تھے تھے تھوڑا اچھے دیکھیں گے اب اس کے بعد فیفت کیوشن میں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک رنگ لی ہے اور ایک وائر ہے جو وائر رنگ کے بیچ میں سے کروز کر رہا ہے اور اس کے اندر کرنٹ کی ویلیو کیا ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے تو اس کے اندر انڈیوز ڈی ایم ایف کتنا ہوگا ٹھیک ہے ہم دماغ لگائیں گے اس کے اندر خوب سوچیں گے لیکن سچا ہی پتا ہی کیا ہے اس کے اندر جو انڈیوز ڈی ایم ایف ہے وہ زیرو ہوگا انڈیوز کرنٹ کیا ہوگا انڈیوز کرنٹ زیرو ہوگا پتا ہی کیوں کیونکہ جب کرنٹ بڑھ رہا ہے تو میکنیٹک فیلڈ کیسا ہوگا اس طریقے سے ٹھیک ہے اگر میکنیٹک فیلڈ اس وائر کے دوارہ میں میکنیٹک فیلڈ بناوں یہ لال مارکر سے بنا رہا ہوں ہے اس طریقے کا ہوگا میکنیٹک فیلڈ سمجھ رہا ہوں تو یہ میکنیٹک فیلڈ رنگ کے کیا ہے پیرلل میکنیٹک فیلڈ رنگ کے کیا ہے پیرلل سمجھ مہاری نیاری بات اور میں نے میکنیٹک فلکس وائلے ٹاپک کے اندر بڑھایا تھا لیکچر میں آپ کو پڑھایا تھا کہ جب میکنیٹک فیلڈ سرپیس کے پیرلل ہوگا تو پلکس کتنا ہوگا زیرو تو اس سے نکلنے والا پلکس ہی کیا ہے زیرو سمجھ مہاری نیاری بات اگر میں آپ کو اس کو سمجھاؤں تو دیکھو یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اور جو میکنیٹک فیلڈ ہونے والا وہ بھی ایکیس ہونے والا ہے اس طریقے سے نیو گول اس طریقے سے اور یہ بات سمجھیں اگر یہ میکنیٹک فیلڈ بھی ایسا ہے تو وہ اس سے کہا ہزار اس کا ایریا ویکٹر تو کہا ہوگا اوپر اور میکنیٹک فلکس انگل کتنا ہو گیا نائنٹی میکنیٹک فیلڈ ایو ہے اور ایریا ویکٹر اوپر ہے انگل کتنا ہو گیا دونوں میں نائنٹی انگل نائنٹی ہو گیا تو پلکس کتنا ہو گیا زیرو کوئی دکھت ہے چاہے کرنٹ چینج کرے یا نہیں کرے ہمیشہ انڈیوز کرنٹ کیا ہونے والا ہے زیرو ٹھیک ہے تو اس کا اگر میں آنسر لکھوں تو میں کیا لکھوں گا آنسر پلکس is زیرو ٹھیک ہے کیوں ہو گا بیکاوز انگل بیٹوین بی اینڈ اے مطلب میکنیٹک فیلڈ اور ایریا ویکٹر میں کتنا انگل ہے انگل بیٹوین بی اینڈ اے is نائنٹی نائنٹی اتر پلکس کیا ہو گا زیرو کیونکہ ہم جانتے ہیں بھائی برابر کتنا ہوتا ہے بی اے کوس تھیٹا اور تھیٹا ہی نائنٹی ہو گیا پلکس کلیر پہلی دیکھتے ہیں یہ پہلا کیوشن ہو چکا اپنا ایمپورٹنٹ کیوشن ہے بے وکوف بنانے کے لیے آتے ہیں یہ سوال ہر ہی بات سمجھیں جنرلی بچے سوستے ہیں کچھ نہ کچھ اور کیا ہوا بیسک چیز بول جاتے ہیں اس لیے میں آپ کو میکنیٹی پلکس کے سارے کیس پر آتے ہیں ٹھیک ہے پچھلے لیکچر دیکھنا ضرور ہی ان کے شخص کو گھننے سے کریں اب میں اس سوال کی بات کروں سکس کیوشن اس کے اندر دو کیس دے رہا ہوں ٹھیک ہے اگر کرنٹ ادھر سے ادھر گیا اور فلو کر رہا ہے کونسٹنٹ کرنٹ ہے تو میکنیٹی پلکس کیا ہوگا سوری اس میں انڈیوز کرنٹ کیا ہوگا آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے آپ جنرل بات سوچو گے کہ آئی برابر آئی کونسٹنٹ ہے تو کرنٹ ہی نہیں ہوگا کیونکہ میکنیٹی پلکس میں کوئی چینج نہیں آرہا ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہو اس کیس میں تو کرنٹ کیا ہوگا زیر ہوگا انڈیوز کرنٹ کیا ہوگا زیر ہوگا لیکن جب کرنٹ چینج کر رہا ہے یعنی انکریز کر رہا ہے یا پھر ڈیکریز کر رہا ہے کیونکہ hyper اس طریقے سے ہی ہو تو اس کا magnetic field نیچے اگر میں اسے سمجھاؤں آپ کو اس طریقے سے دیکھو یہ رنگ ہے اور یہیہ ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے وائر اس میں سے کرنٹ کیا ہے تو اس کی وجہ سے magnetic field وائر میں کرنٹ کیا ہو 界نٹ کیا ہے اس سیڈ کیسا ہے نیچے اور اس سیڈ کیسا ہوگا اوپر کی طرف ادھر سے تو نیچے اور اس سیڈ کیسا ہوگا اوپر کی طرف بلکل بیچ میں سے ڈائی میٹر سے جا رہا ہے یہ کہاں سے جا رہا ہے ڈائی میٹر سے یہ کہاں سے کر رہا ہے اس کے سینٹر سے کراس کرتا ہو جا رہا ہے یہ کیا ہے اس کا سینٹر یہ کیا ہے سینٹر اگر سینٹر سے کراس کرتا ہو جا رہا ہے کرنٹ ادھر کی طرف ہے اندر تو یہاں پر اس میں تو میگنیٹک فیلڈ کہا ہوگا نیچ ہے اس میں میگنیٹک فیلڈ کہا ہے نیچ ہے اور اس میں میگنیٹک فیلڈ کہا ہے اوپر امیغنیٹک فیلڈ نیچے ہیں ادھر تہور ادھر کے اہاں اوپر ہیں تو جو مینگنیٹک فیلڈ کروس کرے گا وہ سیم اماؤنٹ میں گروس کر رہا ہے چاہے چینج ہو یا نہیں ہو ٹھیک ہے سیم اماؤنٹ میں چینج کر رہا ہے جتنا پلکس آیا اتنا پلکس چلا گیا تو کیا ہوگا کرنٹ زیرو چینج ہی نہیں آیا جتنا آیا اتنا چلا گیا چاہے کرنٹ چینج کرو یا مت کرو ٹھیک ہے کیونکہ جتنے اماؤنٹ سے کرنٹ چینج ہوا ہوگا اتنے اماؤنٹ سے میکننٹ چینج ہوا ہوگا یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تو بات تو وہی ہے توٹل کرنٹ کتنا ہوگا ہے زیرو تو یہ ایک اور اچھا سوال تھا یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ کو بے حقوق بناتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس سوال کی بات کروں یہ بھی ایک اچھا کیوشن ہے دیکھو ایک الیکٹرون ادھر سے ادھر کی طرف جا رہا ہے x2 y جا رہا ہے تو ہمیں اس لک کے اندر بتانا ہے کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگا ٹھیک ہے اس میں انڈیوز کرنٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر دھیان دینا ہے جب الیکٹرون ادھر کی طرف جا رہا ہے پہلی چیز تو اوورال کرنٹ کی طرف ہونے والی ہے ادھر کی طرف کیونکہ الیکٹرون جیدر موگ کرتا اس کے اپوسٹ ڈائریکشن میں کرنٹ ہوتا ہے یعنی مینگنٹک فیلڈ اس کی وجہ سے اس کرنٹ کی وجہ سے کیسا ہوگا اندر کی طرف ایک بات یہ کہ یہاں پر مینگنٹک فیلڈ کیسا اس ایریا کے اندر اندر کی طرف ٹھیک ہے سمجھ مہاری نہیں آری بات کوئی رکھت ہے اب جہاں دینا جب الیکٹرون ادھر کی طرف آئے گا جب الیکٹرون ادھر کی طرف آئے گا اپروچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی طرف کیا کر رہا ہے اپروچ کوئل کی طرف اپروچ کر رہا ہے جب کوئل کی طرف الیکٹرون اپروچز ٹو ورڈز کوئل اگر الیکٹرون کوئل کی طرف اپروچ کرتا ہے تو کیا ہوگا آئی انکریز اور اگر آئی انکریز ہوگا تو فائن انکریز ٹھیک ہے اگر پلکس بڑھ رہا ہے تو پلکس کدھر کی طرف بڑھ رہا ہے اندر کی طرف مینگنٹک فیلڈ کا ہے اندر کی طرف اندر کی طرف بڑھرا تو کوئل میں جو current induced ہوگا وہ کیا کرنا چاہے گا اس کو گھٹانا چاہے گا اور گھٹانے کے لیے کیا کرے گا باہر کی طرف magnetic field force کرے گا تو میں پہلے کیا نکالوں گا باہر کی طرف magnetic field ٹھیک ہے اور باہر کی طرف magnetic field ہوگا تو current کس طریقہ flow کرے گا unstable clockwise current flow کرے گا ältーい Españl Hogwarts فلو کر رہا ہے کس طریقہ induced current ہے جو induced current ہے وہ کیسہ ہونے والا ہے approaching کے دوران induced current flows کہاں سے کہاں flow کر رہا ہے a b c d a b c d کوئی رکت نہیں ہاں تھا نہیں ہے نا کوئی رکت یہ ابھی آدھا ہوا ہے اس کا ایک اور case دیکھتے ہیں وہ case پتہ ہی کیا ہے second case second case اگر میں اس جنگیں لکھ دیتا ہوں دیکھو یہ تو electron جب approach کر رہا تھا second case اس کا second case second case electron away from the coin اگر electron دور جائے گا تو کیا ہوگا current decrease کرے گا اور current decrease کرے گا تو 5 decrease کرے گا سمجھ رہے بات اور اگر flux decrease کر رہا ہے اندر کی طرف decrease کر رہا ہے تو کوئیل کیا کرنا چاہیے گی second case کے اندر اس کو بڑھانا چاہیے گی تو اب direction کیا ہو جائے گی اس کی change ہو جائے گی اسے بڑھانے کی لئے کیا کرے گی پہلے اندر کی طرف ہی magnetic field produce کرے گی اب اندر کی طرف magnetic field produce کرے گی تو current کدھر flow کرے گا cloak wise direction میں یعنی اس طریقے سے ٹھیک ہے یعنی induced current flows اس case کے اندر کیا ہوگا induced current flows a d c b بہت اچھا سوال start ٹھیک ہے یہ important question ہے completion کے حساب سے بھی اور آپ کے board کے حساب سے mcq میں آ سکتا ہے chances ہیں اگر اچھا پیو پر بنا تو یہ آئے گا اس طریقے کے سوال آئیں گے ٹھیک ہے چلو اب میں 8th question دیکھتا ہوں last question پھر اس کے بعد میں اس کے second part کے اندر کچھ اور question بناؤں گا lens is low کے second part کے اندر ابھی first part میں یہیں complete کر رہا ہوں کچھ question second part کے اندر بناؤں گا اس question کو final کر کے ٹھیک ہے question کیا ہے کہ ایک wire ہے اس کے اندر current flow کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس ایک loop رہا ہے ایک loop one ایک loop two اور دونوں loops کیا ہو رہے ہیں دور جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں پہلے تو direction پوچھی گئی ہے direction of induced current direction of induced current پوچھی گئی ہے ایک چیز direction of induced current ٹھیک ہے آئی بات سمجھ میں اور ایک اور چیز پوچھی گئی ہے کہ دونوں میں کیا emf equal ہوگا یہ پہلی چیز تھی second ہے emf is equal or not کہ یہ equal ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں جواب دینا ہے تو پہلی چیز current اگر اوپر جا رہا ہے تو اس side اس side magnetic field کہا ہوگا اندر ٹھیک ہے اور اس side magnetic field کہا ہوگا بہار ٹھیک ہے سمجھے رہے بات کو اس side magnetic field کہا ہیں بہار اگر magnetic field اس side اندر ہے magnetic field اس side اندر ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو دور لے جا رہا ہوں دیکھو آپ میں بی ویلو سٹی سے دور لے جا رہا ہوں سے تو پلکس بڑے گا گھٹے گا گھٹے گا پلکس گھٹے گا تو یہ کوئل کیا کرنا چاہے گی اس کو بڑھانا چاہے گی یعنی بڑھانے کے لیے کیا کرے گی بڑھانے کیلئے سیم ڈائرکشن میں فلو کرے گی ٹھیک ہے یعنی سیم ڈائرکشن میں مینگنیٹک ملٹ پروڈیوز کرے گی یعنی اندر کی طرف سمجھ مانگئی بات اگر اندر کی طرف فروڈیوز کرے گی تو کورنٹ کیسا ہونے والا ہے لوگ وائز ہونے والا ہے پہلی چیز اس میں کلوک وائز پتہ لگ گیا ٹھیک ہے دوسری بات اگر میں اس کو دور لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں اس کو دور لے کر آتا ہوں تو اس کا بھی پلکس کیا ہو رہا ہے گھٹ رہا ہے تو یہ بڑھانا جائے گا بڑھانے کے لیے سیم ڈائریکشن میں یعنی باہر کی طرف یعنی باہر پروڈیوز کرے گا تو کرنٹ کی ڈائریکشن کیسے آنے والی کوئی رکھ کر دیں دوسری ایک بات اور یہ میں ایک پل ہوگا نہیں یہ میں ایک پل نہیں ہوگا دونوں کا سائز الگ الگ ہے ٹھیک ہے نہیں ہوگا ایک بات آگری بات سمجھ میں کوئی رکھ کر دیں اگلے لیکچر میں ہم کچھ اور کیوشنز دیکھیں گے اس کے اچھے والے اور پھر اس ٹاپک کو لگ اپ کریں گے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ کیوشن آ چکے ہیں آپ کے پورے ان کیوشنز کو سمجھنے کے لیے پچھلی لیکچر سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری اگر وہ لیکچر سمجھیں گے تو یہ بات کلیر ہوگی ٹھیک ہے